اسلام علیکم اسے اسمان سعید آج کی اس ریویو ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریویو کروں گا نائٹرو ٹیک سپلیمنٹ سے ریلیٹیڈ اور اس سپلیمنٹ کو کون لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کا بیس ٹائم کیا ہے یوز کرنے کا اور اس میں پروٹین کی جو کونٹیٹی ہے وہ کیا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو چلے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جب بھی آپ نائٹرو ٹیک سپلیمنٹ لینے کے لیے جائیں آپ نے لیبل تو سب ہی دیکھتے ہیں بہت آپ نے لیبل پر فوکس نہیں کرنا یہ نہیں سوچنا کہ لیبل پر لکھا ہے جی لین مسل ماس بیلڈ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں جاننا ہمیں اس کے نیوٹریشن ایفیکٹ سے ریلیٹیڈ جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار جب ہم اس کا سکوپ انٹیک کریں گے تو ہمیں ایکچوال میں کیا کیا ملے گا تو آپ جو ہے میں آپ کے ساتھ میں سکرین پر یہاں پر آپ کو شو ہوگا اس کا کیا نام ہے نیوٹریشن ویلیو تو سب سے پہلے کیونکہ یہ ہے پروٹین سپلیمنٹ ہم اس کو اپنی پروٹین کی کوانٹیٹی کو پورا کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی پروٹین کی بائیولوجیکل ویلیو کو چیک کریں گے وہ کتنی ہے تو اس کو چیک کر رہے کیسے کیا جائے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے اس میں جو ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ ہے فورٹی فور گرام کا اور پروٹین کی طرف اگر آپ فوکس کریں تو پروٹین ہے تھرٹی گرام یعنی کہ فورٹی فور گرام کا سکوپ ہے جبکہ اس میں جو پروٹین ہے وہ ہے تھرٹی تھری گرام اب آپ نے کیا کرنا ہے تھرٹی تھری کو ڈیوائیڈ کرنا ہے فورٹی فور پر اور ملٹی پلائے کر دینا ہے ہنڈر سے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے ویلیو آ جائے گی اب یہ 68% کیا ہے یہ ہے آپ کی ایکچول پروٹین یعنی کہ جب بھی آپ اس کا ایک سکوپ انٹیک کریں گے تو اس ایک سکوپ میں سے آپ کو 68% پروٹین ملے گی اب باقی کیا ہے باقی کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سمجھ لیں باقی کی جتنے بھی انگریڈینٹس یا کچھ بھی آپ کو انرجی جو مل رہی ہے وہ دوسرے انگریڈینٹس سے مل رہی ہے لائک آپ کو کاربو ہائیڈریٹس سے مل رہی ہے فیٹ سے مل رہی ہے شگر سے مل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو جو ایک سکوپ میں سے صرف 68% پروٹین ملے گی باقی کیا ملے گا دوسرے انگریڈینٹس اب کیا ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے اس کی پروٹین ویلیو کا اب میں آپ کو اس کی دوسری بھی ویلیوز بتاتا چلوں کہ آپ کو ایک سکوپ سے ملیں گی 160% کیلوریز اور اس کے علاوہ کیلوریز جو فیٹ سے آپ کو ملیں گی وہ 20% ہے اور ٹوٹل فیٹ جو اس میں ہے وہ ہے 2.5 گرام اس کے ساتھ سیچوریٹڈ فیٹ ہے 1.5 گرام اور جو ہے اس کا کولیسٹرول جو ہے وہ 70 ایم جی ہے گوڈ ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ آور نہیں ہے اتنا چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹوٹل کاربو ہائیڈریٹس ہیں وہ 4 گرام ہے شگر 1 گرام ہے کیلشیم اور پوٹاشیم وغیرہ بھی اس میں ایڈ ہے 240 گرام اور 180 گرام اب آپ اس کے ساتھ ہی ایولی ویلیوز کے ساتھ آپ اس کی ادر ویلیوز کو دیکھتے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا نائٹرو امائنو میٹرکس اب یہ نائٹرو امائنو میٹرکس کیا ہے یہ انہوں نے اس میں ایڈیشنل امائنو ایسٹس کو ایڈ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے آئیسولوسین اور لیوسین اور ویلین یہ تین ایسے امائنو ایسٹس ہیں جن کو برانچین امائنو ایسٹس بھی کہا جاتا ہے اب یہ کیا ہے یہ بھی اس میں انہوں نے ایڈیشنل ایڈ کیے ہوئے ہیں آپ کے مسل بیلڈنگ پروگرام میں ہیلپ کرنے کے لیے اور ان کی اگر آپ ریشو چیک کریں تو 3.2 گرام 1.9 گرام اور 1.8 گرام ہے جو کہ بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ اگر نیچے کی طرف آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کریٹین مونو ہائیڈرٹ اب کریٹین مونو ہائیڈرٹ یہ بھی 3 گرام اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور اس سے اور نیچے چلتے چلیں تو آپ کو اور بہت ساری جو ادر انگریڈینٹس ہیں اس میں وے پروٹین آئیسولیٹ نائنٹی سیون پرسنٹ ہے اب جب آپ یہ چیز ہے نا اب یہ دیکھ لیں کہ بائیو آویلیبلیٹی جو ہے وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے جبکہ اس میں جو بائیولوجیکل ویلیو ہے اس کی وہ نائنٹی سیون پرسنٹ ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے میکسیم جو ہے وہ آئیسولیٹ پروٹین ملے گی لیکن اس کی جو بائیو یعنی کہ جس کونٹی میں ایویلیبل ہے وہ ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ اور اس کے علاوہ اس میں فش آئل ویٹ اور سپینٹ وغیرہ یہ سب کچھ ایڈ کیے گئے ہیں اور آرٹیفیشل فلیورز ایڈ کیے گئے ہیں اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے یہ سارا کچھ اس میں ایڈ ہے اب آپ نے اس کے نیوٹریشن ویلیوز کو تو دیکھ لیا اب میں بات کرتے ہیں کہ یہ کس کو یوز کرنا چاہیے تو یار دیکھیں جب بھی آپ کٹنگ موڈ پر جاتے ہیں یا آپ لین مسل بیلڈ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی کونٹیسٹ ہے یا آپ ویسی فوٹو شوٹ کے لیے اپنے مسلز کو جو ہے پرومیننٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے مسلز کٹ میں ہونے چاہیے تب آپ اس سپلیمنٹ کو یوز مت کریں وہ کیوں نہ یوز کریں کیونکہ اس ٹائم جو ہے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو ہے پروٹین ڈائیٹ چل رہی ہوتی ہے جبکہ یہ جو سپلیمنٹ ہے یہ آپ کو کتنے پرسنٹ پروٹین دے رہا ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہاں یہ سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہوتا تب اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ اس کو کٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں اب اس کا جو یوز کرنے کا جو ہے کہ یہ کس فیز میں کرا جائے تو اگر آپ صرف مسل بیلڈ میں ہیں آپ کا کوئی کونٹسٹ پرپریشن نہیں ہے آپ کو ویٹ گین کرنا ہے آپ کو مسل کا سائز انکریز کرنا ہے تو تب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو تب بہت زیادہ فائدہ دے گا بیکوز اس میں ایک تو پروٹین ہے ساتھ ساتھ اس میں ایڈیشنل جو ہے برانچین امائنو ایسٹس بھی ایڈ کیے گئے ہیں اس میں کریٹائن بھی ایڈ کیا ہے آپ کو یہ سپلیمنٹس الگ سے نہیں لینے پڑیں گے تو اس کا جو بیس ٹائم یوز کرنے کا ہے وہ ہے پوسٹ ورکاوٹ میں جب بھی آپ ورکاوٹ کر لیں ورکاوٹ سے بعد فری ہو تو دیکھیں اس ٹائم آپ کو کاربو ہائیڈیٹس بھی چاہیے پروٹین بھی چاہیے اور ہاں جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو ویٹ گین کے ٹائم کرٹائن کو بھی یوز کیا جاتا ہے پوسٹ ورکاوٹ میں تو یہ سارا ایک مکسچر آپ کو مل جائے گا سمجھ لے کہ 3 in 1 کہلیں کہ جو ہے آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ بیسٹ ہے اس میں کیا نام ہے مسل بلڈنگ میں یا ویٹ گین پروگرام میں اور جو اس کا بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے پوسٹ ورکاوٹ اگر آپ اس کو مورننگ میں ایوننگ میں تو ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرٹائن اس میں بہت زیادہ ہے بٹ یہ ہے کہ اگر آپ وہی چیز ویٹ گین کر رہے ہیں اور آپ کے جو کرٹائن کی جو کوانٹیٹی ہے کہ آپ کو پانچ سے دس گرام کے درمیان میں رہ کر لینا ہوتا ہے تو آپ اس کے ڈیلی کے دو سکوب جو ہے وہ ایزیلی انٹیک کر سکتے ہو ایک آپ ٹریننگ سے جو ہے بات دلے لو یعنی کہ پوسٹ ورکاوٹ میں اور ایک آپ اس کو مورننگ میں بھی یوز کر لو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے سیف لائن میں رہیں گے اور آپ کو جو ہے اس سپلیمنٹ سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹس ملیں گے اور آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر آسا ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ